دوستو آج کی سوڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بابی دیول کی فلم اس کے سیکنڈ پارٹ کے بارے میں امی شپر ٹیل جو ہے اپنا کمباک کر چکی ہیں انہوں نے سنی دیول کی فلم گردر ٹو سے اپنا کمباک کر لیا ہے اور ابھی امیدیں آئے ہیں کہ وہ اپنی کا اپکمنگ موویز میں نظر آنے والی ہیں اور اب خبر یہ آ رہے ہیں کہ وہ بابی دیول کی ساتھ اپکمنگ فلم ہمراس ٹو میں نظر آ سکتی ہیں دراصل ہمراس کا سیکول ہمراس ٹو بنایا جا رہا ہے ایسی خبریں آئیں ہیں پاہیس سال پہلے ہمراس ریلیز ہوئی تھی سال دوزار دو میں یہ فلم کو ریلیز کیا گیا اور اسے بہت زیادہ پسند کیا گیا تھا اب آس مستان کے ڈائریکشن میں یہ فلم بنی تھی اور آرڈینس کو بہت پسند آئی تھی ریپورٹس دوستو یہ کہتے ہیں کہ ڈائریکٹرز جو ہیں اس پر کلابوریشن میں آئے ہیں اور پرڈیوسر کے ساتھ وہ کلابوریشن میں آئے ہیں جو کی راتن جین ہے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا ہے سکرپٹ جو ہے بتایا جا رہا ہے کمپلیٹ ہو چکا ہے جو کی ابھی تک اکشہ خانہ اور باو بی آن بورٹ سیکول کے لیے نہیں آئے ہیں امیشہ کا انوالمنٹ ابھی بھی کچھ کنفرم نہیں ہے جو بھی ہو ریسنٹ نیوز میں یہی آیا ہے کہ یہ فلم بنائی جا رہی ہے اور میکرز کے لیے یہی اچھا ہوگا کہ وہ اس کے پرانی سٹارکاسٹ کو رکھا ایسا ہم اسی لئے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ پرانی سٹارکاسٹ اگر ہم دیکھیں تو بہت ہی امیزنگ ٹرائو تھا یہ اکشہ خانہ امیشہ پٹیل اور سب ہی نے اس ٹرائو کو پسند کیا تھا یہ فلم اتنی بڑی ہٹ رہی تھی one of the main reason اس کا یہی تھا کہ اس میں ایک بہت ہی بہترین سٹار سو اب دیکھنا یہ ہوگا دوستو اب آخر اگر میکرز کیا ڈسائٹ کرتے ہیں انہیں کسے لینا ہے آزرد ویسے دوستو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیں گے کہ ہم سب ہی اس وقت بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہیں اس فلم کے لیے اگر میکرز یہ فلم لے کر آ دیں تو اوویسلی یہ بہت اچھا ہوگا کیونکہ ہم سب ہی کہیں نہ کہیں ہم راز ہم سب ہی کے لیے ایک بہت خاص فلم ہے اور ایسا ہم اسی لئے بھی کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم راز ایک ایسی فلم تھی جو کی اس میں ہمیں بہت زیادہ سسپینس دیکھنے کے لیے ملا تھا اور ہم سب ہی کو فلم بہت زیادہ پسند آئی تھی سو ایک طرح سے یہ ہی کہیں گے کہ اگر اس میں واپس وہی سٹار کاسٹ ہوگی تو بیٹر ہوگا کیونکہ ہم سب ہی انہی لوگوں کو دیکھنا چاہیں گے جن کو ہم نے پہلے پارٹ میں دیکھا تھا تو امید یہ ہی رہیں گی کہ میکرز ایک رائے ڈیسیشن لیں اور ایک طرح سے یہ سیکپل کو فائدہ ہوگا کہ ہمیں جو آکٹرز پہلے دیکھنے کے لیے مل تھے وہی آکٹرز پھر سے فلم میں ہیں تو ایک بہت بڑا پلاس پوائنٹ ہونے والا ہے خیر دوستو اب آپ اس سب کو لے کر کیا کہنا چاہتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے اپنی رائے کامنٹ میں ازر بتائے گا ویڈیو دوستو اگر آپ کو اچھی لگی ہو اسے لائک کریں سبسکرائب کریں اور پلیز بیل آئیکن دبا دیں دہنے والے